اسلام علیکم ایورس ایم ہینہ سہر اور آج میں آپ لوگوں کے لئے نیا لیکچر لے گئی آئیوں تاکنگ وود چلڈرن کہ بچوں سے کس طرح انگلیش میں بات کی جا سکتی ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو دوستو آج آپ کا زیادہ وقت ضائع کیا بغیر ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں تاکنگ وود چلڈرن ہم کہتے ہیں بچوں کوئی کیا تم نے کیا تھا تم نے اپنے کپڑوں کی استری خراب کر دی ہے تو مہاری کمیس کی استری خراب ہو گئی ہے یور شرٹ اس رنکلڈ یور شرٹ اس رنکلڈ رنکلڈ مین جیسے کپڑوں میں سلوٹے پڑ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں و یہاں پہ سائلنٹ ہے یہ نہیں بولا جائے گا رنکلڈ بولا جائے گا stop jumping over the bed bed پر چھلانگیں مت لگاؤ stop jumping over the bed استانی کے ساتھ بدتمیزی مت کرو don't be rude to teacher don't be rude to teacher rude بدتمیزی کو کہتے ہیں ساف کپڑے پہلو we'll need dress we'll need dress جاؤ باہر کھیلو go play outside go play outside outside mean باہر یہ آپ اس میں بانٹ لو both divide it between you both divide it between you both کہتے ہیں دو چیزوں کو یہ copy اپنے bag میں رکھو put this copy in your bag put this copy in your bag یہاں بیٹھے رہو keep sitting here keep sitting here don't move from here یہاں سے ہلنا مت don't move from here یہاں سے ہلنا مت stay away from it اس چیز سے دور رہنا don't move the table table مت ہلاو یہ اٹھا لو pick this up pick this up یہ خراب مت کرو don't spoil don't spoil انچہ مت بولو don't speak loud you can also say don't speak loudly دیکھو باہر کون ہے look who is outside look who is outside یہ کھلونا تمہارا ہے this toy is yours yeah this is your toy زیادہ نہ بولو don't speak so much don't speak so much تمہاری خریف تمہاری اس کیسطری خراب ہو گئی ہے یہ سینٹنس یہاں دوبارہ آ گیا ہے your shirt is wrinkled ٹھیک stop jumping over the bed all یہاں پہ دوستو کچھ سینٹنس میں نے دینے ہیں جیسے آوٹسائٹ آوٹسائٹ مطلب باہر کے لئے استعمال ہوا ہے اٹھا لینے کے لئے پک استعمال ہوا ہے پک اس کو اوپر اٹھا لو اس کو اٹھا لو اسپوائل کلاف سے استعمال ہوا ہے خراب کرنے کے لئے یہ دودھ کے پھٹنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لاؤٹ کہتے ہیں اونچے بولنے کو ٹھیک ہے دوستو don't speak so much کا جو سینٹنس ہے don't speak so much اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مت بولو تمہاری کمیس کیسطری خراب ہو گئی ہے your shirt is wrinkled wrinkled مطلب سلوٹے پڑھنے کو کہتے ہیں stop jumping over the bed اچھا آؤ چھپن چھپائی کھیلے let's play hide and seek hide and seek چھپن چھپائی میں تمہارے ساتھ نہیں بولتا i don't want to talk to you i don't want to talk to you میرے ہاتھ گلے ہیں my hands are dirty my hands are dirty میرے ساتھ بیٹھو sit beside me sit beside me beside کہتے ہیں علاوہ کو بھی اس کے نخرے تو دیکھو look at her tantrums look at her tantrums مجھے صاف کرو clean me up clean me up مجھے اپنی گود میں اٹھانو hold me in your arms hold me in your arms کون سا which one mom which one mom میں کچھ ڈھون رہا ہوں i am looking for something i am looking for something اپنا کھانا ختم کرو finish your meal finish your meal meal کہتے ہیں کھانے کو which one mom ہم اکثر کہتے ہیں کون سی چیز کہاں پہ آپ نے رکھی ہوئے کون سی تو ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں which one which one گود میں اٹھا لو hold me in your arms مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑ لو یہ اس کے لئے tantrums کہتے ہیں نخرے کو tantrums mean نخرے اسے پھلاو ہم کہتے ہیں نا غبارے کو پھلاو اس کے لئے سینٹنس ہے اسے پھلاو blow it blow it blow it sorry blow it اس کو blow نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے blow it کون آپ کو تنگ کر رہا ہے who's called you ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کون آپ کو چھیڑ رہا ہے اس کے لئے آئے گا who's called you اوپر جاؤ go up steer go up steer کپڑے پہنو wear cloth wear cloth ٹی وی بند کرو switch off the ٹی وی switch off the ٹی وی اپنا ہاتھ باہر نہ نکالو don't take your hand آؤ اکثر ہم گاڑی میں جاتے ہیں ہم بچوں کو منع کرتے ہیں کہ ہاتھ باہر نہ نکالو تو یہ اس کے لئے ہے don't take your hand آؤٹ دکان سے لاؤ bring it from shop ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ چیز جا کے باہر سے لے کے آؤ تو یہ سنٹینس اس کے لئے ہے bring it from shop رونہ بند کرو stop crying stop crying اب کوئی بہانہ نہیں no more excuse now no more excuse now جاؤ اور سو جاؤ go to sleep now go to sleep now sleep سونے کے لئے استعمال ہوا ایک excuse بہانے کے لئے استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ بلوک اللہ جو ہے یہ ہوا اسلام علیکم میورز آئیم ہینا سہر اور آج میں آپ لوگوں کے لئے نیا لیکچر لے کے آئیوں talking with children کہ بچوں سے کس طرح انگلیش میں بات کی جا سکتی ہے تو دوستو